میڈیسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھئے اسلام علیکم خواتین حضرات ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں وہ ہے وائٹیمن ڈی کی ڈیفیچنسی اب وائٹیمن ڈی ایک بہت امپورٹنٹ وائٹیمن ہے بچپن سے لے کر آخری عمر تک انسان کو ضرورت ہوتی ہے اس کی اور بچپن میں تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے چونکہ یہ آپ کی ہڈیوں کی گروت کے لیے اور دانتوں کی گروت کے لیے چاہیے ہوتا ہے تو وہ گروت ایج میں تو یہ بہت ہی ایسنشل ہے لیکن اس کے بعد بھی ساری عمر خاص طور پر عورتوں کو حمل کی صورت میں بچے کو دودھ پلانی کی صورت میں وائٹیمن ڈی کی بہت ضرورت ہوتی ہے لیکن مردوں کو بھی اپنی آخری عمر تک وائٹیمن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے اس کا مین کام کیا باڈی میں ہے بون کو بنانا بون کو اور دانتوں کو بنانا اور مسل کا ہیلتھ مسل کی کونٹریکشن کرنا مسل میں ہارڈ کا مسل بھی شامل ہے انٹسٹین کا مسل بھی شامل ہے کیلشم ہمارے خون کے جمنے میں بھی کام دیتا ہے دماغ میں بھی کام دیتا ہے جو نروز ہے اس کے بغیر نہیں کام کرتے جو تمام چیزوں میں وائٹیمن ڈی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوارڈ ہے تو یہ کہاں سے آتا ہے جو ہماری خوراک میں سے ہوتا ہے یا پھر ہمیں ہمیں دھوپ میں جب بیٹھتے ہیں تمہاری سکن میں سے بنتا ہے تو کیسے ہیں یہ دو سورسز ہمارے وائٹیمن ڈی کے جو ہماری سکن میں بنتا ہے وہ تو یہ ہے کہ جب کبھی ہم دھوپ میں اپنے آپ کو ایکسپوز کریں خاص طور پر جو گیانہ سے لے کر کوئی ایک وی تک ٹائم ہے صبح کا اس وقت یہ سورج میں الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے جو سکن میں سے وائٹیمن ڈی پروڈیوز کرتی ہیں یا پھر دوسرا ہمارا جو ہے وائٹیمن ڈی کا سورس ہے وہ خوراک ہے خوراک میں خاص طور پر وہ چیزیں جو جس میں فیٹ ہوتا ہے اور وہ بھی جو سی فوڈ کی کتیر میں آتی ہے فش ہے مثلا مچھلی اس میں آتا ہے تو یقین مانیں کہ وائٹیمن ڈی آج کل بہت لوگوں میں اس کی کمی ہے کیوں کمی ہے کچھ سمجھ سے باہر ہے یہ یقین دنیا بھر میں سرویز ہوئے ہیں امریکہ میں فن لینڈ میں چائنہ میں انڈیا میں پاکستان میں سرویز ہوئے ہیں تو مختلف کنٹریز میں کوئی ستر اسی نوے فیصد تک لوگوں میں وائٹیمن ڈی کی کمی ہے تو کیا اس کی کلنیکل ریلیونس ہے بہت کلیر نہیں ہے سیچویشن یہ ویسے معلوم ہے کہ وائٹیمن ڈی باڈی میں بہت ضروری ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ بڑی ینگ ایج میں بوڈی پینز اور ایکس کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں کسی طرح سے نہیں پتا چلتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے غالباً وائٹیمن ڈی کی کمی ہی کر رہی ہوگی جو وائٹیمن ڈی کی جو کمی کی جو ایکسٹریم قسمیں ہیں جس کو بولتا ہے ریکٹس جو بچپن میں ہو جاتی ہے یا آسٹیو ملیشیا ہو جاتا ہے جو بڑوں میں ہو جاتا ہے ان کی علاوہ یہ وائٹیمن ڈی یہ بوڈی پینز ایکس میں بھی شاید انوارڈ ہے تو اس کا کیسے پتہ چلتا ہے اس کا پیسے ایسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو وائٹیمن ڈی کے ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے تو وائٹیمن ڈی کے ٹیسٹ کرا کے جس سے کسی بھی ٹیسٹ کی ویلیو ایک خاص لیور سے اوپر ہو تو ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ سفیشنٹ ہے تو ایک ہوتی ہے ایک خاص لیور سے کم ہو تو اس کو موتی ڈیفیشنسی ہے یعنی کمی ہے اور بیچ میں ایک لیور جس کو بہتے ہیں انسفیشنسی یعنی وائٹیمن ڈی ہے تو صحیح لیکن مناسب نہیں ہے تھوڑا سا اس کو سپلیمنٹ کرنا چاہیے تو اگر تو آپ کا وائٹیمن ڈی سفیشنٹ آیا ہے پھر تو آپ کو وائٹیمن ڈی لینے کی ضرورت نہیں لیکن اگر آپ کا وائٹیمن ڈی کم آیا ہے تو پھر اس کو آپ کو سپلیمنٹ لینے کی ضرورت ہے ایک تو وائٹیمن ڈی ہم خوراک میں سے لے سکتے ہیں خوراک میں سے جو وائٹیمن ڈی ہے وہ پتہ نہیں کس حد تک صحیح ہے جو کھانے میں بہت سارے چیزیں لکھی آتی ہیں فورٹیفائیڈ وائٹیمن ڈی آپ نے دیکھا اردو میں لکھا کہ ویٹیمن ڈی سے بھرپور بر ایکچلی ثبوت کوئی نہیں ہمارے پاس کہ اس کے اندر وائٹیمن ڈی ہے کے نہیں ہے جو قدرتی سورسز ہیں مثلا فش فوڈ جو ہے وہ ہم لوگ ویسے ہی کم لیتے ہیں تو خوراک میں وائٹیمن ڈی زیادہ نہیں ہے تو سپلیمنٹ کے طور پر لینا چاہیے یا پھر اپنے آپ کو دھوپ میں تھوڑا سا ایکسپوز کریں دھوپ میں ایکسپوز کرنے کی بھی اپنے مسائل ہیں آج کل ہماری بہت ساری لائف وہ انڈور ہے جو خواتین کا گرسن نکلنا بہت کم ہوتا ہے اور بہت ساری خواتین جب گرسن نکلتی بھی ہیں تو اپنی پوری باڈی کو کور کر کے نکلتی ہیں اس لیے ہو سکتا ان کو ایکسپوزر کے باوجود وائٹیمن ڈی نہ بنتا ہو تو سپلیمنٹس لینے پڑتے ہیں گولنگ صورت میں تو اگر تو آپ کو وائٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی تشخیص ہو گئی ہے تو آپ کو پہلے تین سے چھے مینے تک لوڈنگ روز دی جائے گی لوڈنگ روز کیا ہوتی ہے دو لاکھ کا یا پچاس ہزار کا کیپسول ہوگا یہ ٹیکے بھی ہوتے ہیں تو وہ آپ نے مو کے رسے لینے ہیں اگر تو دو لاکھ والا ہے مہینے میں ایک دفعہ کافی ہے اگر پچاس ہزار والا ہے تو ہفتے میں ایک دفعہ کافی ہے یہ پانچ ہزار مہینے کے لیے لیں یہ وائٹیمن ڈی لینے کا بیس طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو کھانے کے بعد لیا جائے یا پھر دودھ کے ساتھ لیا جائے چونکہ وائٹیمن ڈی اگر آپ خالی میدہ پانی سال لیں گے تو وہ جذب نہیں ہوگا تو اس طریقے سے آپ نے کمی پوری کریں اور اس کے بعد آپ مینٹیننس کے لیے خاص طور پر اگر خاتون ہیں اور خاص طور ابھی آپ کی بچیا پیدا کرنے والی عمر ہے تو آپ کو کیلسیم سپلیمنٹ وائٹیمن ڈی سپلیمنٹ ضرور لینا چاہیے تو کس فارم میں لیں گے تو اس کے جو وائٹیمن ڈی اور کیلسیم کی ملتی گولیاں جس میں ہزار سے لے کر پندرہ سو دو ہزار یونٹ تک ہوتے ہیں کچھ گولیاں پانچ ہزار یونٹ بھی ملتی ہیں تو وہ آپ ڈیلی بیسس پہ لے سکتے ہیں تاکہ ایک دفعہ جو لیول آپ کا بلٹ اپ ہو گیا وہ مینٹین رہے وائٹیمن ڈی ایبسلوٹلی ایسنشل وائٹیمن ہے اس کے باڈی میں بہت رولز ہیں اور اس کی بہت دنیا میں کمی پائی جاتی ہے اس کے بہت سارے سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات ابھی ہمارے پاس میں نہیں لیکن آج کی تاریخ میں مناسب یہی ہے کہ اگر آپ کا وائٹیمن ڈی لیول کم ہے تو سپلیمنٹ لیجئے پہلے دو تین مہینے کے لیے لوڈنگ روز لیجئے پھر اس کے بعد مینٹیننس زور لیجئے اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ ایک چیز کا میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وائٹیمن ڈی کی اکسیس جو ہے وائٹیمن ڈی کی زیادتی بھی ایک بیماری ہے اکثر ہم وائٹیمن کے بارے میں یہ سمجھ دکھتے ہیں کہ جتنا مزید کھالے کوئی حرج نہیں ہے وائٹیمن ہی ہے نا اور وائٹیمن جو ہیں وارٹر سولوبل وائٹیمن ہے جیسے بی ون ہے بی ٹویل ہے بی سکس ہے ان کی واقعتاً وائٹیمن سی کوئی بوڈی میں زیادتی نہیں ہوتی چونکہ بوڈی میں ایک سسٹم ہے جتنا وائٹیمن چاہیے اتنا بوڈی میں رہ جاتا باقی کا وہ پشاک پرستے پکھانے سے خارج ہو جاتا تو آپ کی بوڈی میں وائٹیمن کی زیادتی نہیں ہوتی یہ وارٹر سولوبل وائٹیمن کی بات کر رہا ہوں لیکن وائٹیمن ڈی فیٹ سولوبل وائٹیمن ہے چونکہ فیٹ بوڈی میں سے ایس سچ ایکسکریٹ نہیں ہوتا تو فیٹ سولوبل وائٹیمن بوڈی میں ایک دفعہ سٹور ہو جائے تو وہ ایکسکریٹ نہیں ہوتے تو اگر آپ نے وائٹیمن ڈی بہت زیادہ کھا لیا ہے کھاتے ہی جا رہے ہیں تو اس کی زیادتی بھی ایک بیماری ہے یہ یاد رہے کہ یہ نہیں کہ وائٹیمن ڈی سے آپ اتنا کہیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے کھاتے جائیں ایسا نہیں ہے وائٹیمن ڈی کا لیول ایک خاص لیول تک ٹھیک ہوتا ہے مثلا ہنڈر تک ٹھیک ہے ہنڈر ففٹی تک بھی صحیح ہے اس سے زیادہ جائیں گے تو پھر وائٹیمن ڈی انٹوکسکیشن ہو جائیں گے وائٹیمن ڈی کے اپنے نقصانات ہو جائیں گے تو کبھی آپ شروع میں ٹیسٹ کرائیں پھر اگر تین چار مہینے کے آپ نے آہ لوڈنگ روز لے لی تو پھر ایک دفعہ ٹیسٹ کرا لیں تو وائٹیمن ڈی تاکہ انٹوکسکیشن نہ ہو آئی ٹھینک یہ بھی ضروری تھا وائٹیمن ڈی کی کمی بھی بیماری ہے وائٹیمن ڈی کی زیادتی بھی بیماری ہے تو آپ میڈل میں رہیں تو ایک بہت ایک اچھی صحت انجوئے کر سکیں گے وائٹیمن ڈی کا تعلق صرف ہڈیوں اور جوڑوں سے اور دانتوں سے نہیں بوڈی کا تمام میکنزم جو ہر فنکشن وائٹیمن ڈی پہ ڈیپینڈن ہے اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا وائٹیمن ڈی لیول پورا ہو اگر آپ کو کوئی شک و شبہ ہے کہ آپ کے لیول صحیح اگر نہیں اپنی ڈاکٹر سے ملیں وہ آپ کو ٹیسٹ کریں گے اور آپ کو صحیح مشورہ دیں گے اجازت چاہوں گا پروفیسر عزیز و رحمان فرمیڈسٹین اپنی بیماری کو سمجھے